اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں ایمین آنے مزور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات پر روز بات ہو رہی ہے لیکن جو چیز آج آپ کو میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں وہ میرے لیے بھی انتہائی تکلیف دے تھی لیکن ناظرین جو چیزیں جب ایک دفعہ ڈسکس ہونا شروع ہو جائیں تو یاد رکھی گا کہ ان کی پھر ڈپس میں جانا ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ بات سمجھی جا سکے کہ اصل میں ہوا کیا آتا ہے اور حقائق کیا ہے میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی بہت باتیں ذکر کی ہیں جو آج میں ذکر کرنے جا رہا ہوں ناظرین وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی جو حکومت ہے اس کے خلاف جو بنگلہ دیش کی عوام ہے اس میں نفرت کیوں پائی جاتی ہے ناظرین اس نفرت کی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ آج کچھ اہم وجوہات ذکر کروں گا جس کا ذکر آج تک میڈیا پہ نہیں کیا گیا ہے یا اگر کیا بھی گیا ہے تو بہت کم کیا گیا ہے چونکہ اس وقت یہ ایشو ابھی ڈسکس کیا جا رہا ہے اور بہت ساری مسکونسپشنز کریئٹ کی جا رہی ہیں اور بہت سے پاکستانی ایسے ہیں جن کو اس حقائق کے بارے میں پتا نہیں ہے کہ حسل میں ہوا کیا تھا اور آج کیا ہو رہا ہے اور جو اس وقت حالات وہاں پر ہیں اس کے خرابی کا ذمہ دار کون ہے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو بنگلہ دیش کے اندر حالات خراب ہیں اس میں بہارت کا ہاتھ ہر طرح سے ہمیشہ شامل رہا ہے اور اس دفعہ بھی شامل ہے آپ کو پتا ہے کہ جو سب سے زیادہ نفرت پائی جاتی ہے عوام کے اندر بنگلہ دیش کی وہ جو وجہ ہے ناظرین وہ اس میں جو سب سے ایک بنیادی وجہ جو باپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انیس سو اکتر کی جو جنگ ہوئی تھی نائنٹین سیونٹی ون کی جو جنگ ہوئی تھی ناظرین اس میں بہت کچھ ایسا ہوا تھا جس نے جو یہ نسل جو اس وقت پروان چاہی گیا ان کے باپ دادا نے ان کو بتایا کہ کیا کیا بہارتی فوجیوں نے کیا تھا بنگالیوں کے ساتھ اور خاص طور پر بنگالی خواتین کے ساتھ ناظرین میں یہ بات بتانے سے پہلے ہی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا اس کی تفصیل لیکن میں آپ کو یہ بتاتا تھا لوں کہ آپ کو اس پتہ ہے کہ جو اس وقت ہندوستان کے اندر کولکتہ ہے ویسٹ بگال میں جو کولکتہ ہے اس کے اندر جو خواتین کو اس کام کے لیے اس برے کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس میں جو سب سے زیادہ تعداد ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کن خواتین کی ہے ناظرین وہ جو تعداد ہے وہ بنگالی خواتین کی ہے جی ناظرین ناظرین یہ جو ازادی جس کا یہ دھنڈورہ پیٹتے پھرتے ہیں جس کو یہ ازادی کہتے پھرتے ہیں کیا یہ وہ ازادی تھی ناظرین اب یہ بات کریں آپ دیکھیں کہ جو سب سے زیادہ تعداد سیونٹی ٹو پرسنٹ سے زیادہ سیونٹی ٹو پرسنٹ سے زیادہ جو ان خواتین کو غلط کا عمام استعمال کیا جاتا ہے ان کی تعداد جو ہے وہ بنگلہ دیش سے ہیں ناظرین اس سے جی بڑی اس سے بڑی جو ایک تکلیف دے بات ہے وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے خود بتاتے ہوئے میں اس کو زیادہ مناسب احسوس نہیں کر رہا لیکن آپ تک اس کی انٹرومیشن ضرور پہنچتے ہیں تاکہ ماضی کے بارے میں پتہ چل سکے بھارت کا جو گھنونہ چہرہ ہے یہ کیا ہے اور یہ بھارت کہاں کہاں اپنے نائگٹیو ایمیج کی وجہ سے پوری دنیا میں بدنام ہے اب ناظرین دوسری خبر یہ ہے دوسری بات یہ ہے جو کہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہندوستان کے اندر کولکتہ شہر سے جو خواتین ہیں جن کو بیرون ملک بھیجا جاتا ہے بیرون ملک یہاں سے وہ جاتی ہیں ان کو بائی فورس بھیجا جاتا ہے غلط کام کے لیے وہ جو خواتین ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ پندرہ لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے جب سے بنگلہ دیش آزاد ہوا ہے اتب سے لے کر اب تک ایک اندازے کے مطابق ہندوستان سے بنگالی خواتین کو بائی فورس جو باہر بھیجا جاتا ہے ان کی تعداد پندرہ لاکھ سے زیادہ ہے ناظرین سب سے بڑی انڈسٹری وہاں پر انہوں نے ان خواتین کے نام سے بنائی ہوئی ہے دوسری چیز سب سے زیادہ جو سمگلنگ کی انہوں نے ان بنگالی خواتین کی کی تیسری چیز ناظرین جو اور بھی تکلیف دیا کہ آپ کو پتہ کہ وہ کرتے کیسے ہیں ہندوستان کے جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں ہندوستان کی اس سرکاری سطح پر اس کی سرپرشتی کی جاتی ہے اور وہاں پر جو لوگ ہیں وہ بنگال کے اندر جو خواتین ہیں ان کو جا کر جھانسہ دیتے ہیں کہ آپ کو ہندوستان میں لے کر جائیں گے اور وہاں پر آپ کو جوبز دیں گے آپ کو وہاں پر کام کروائیں گے دلی میں بمبئی میں ان چیزوں کا لالچ دیا جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بارڈر کروس کیا جاتا ہے آپ کو بتاتا چلو کہ ہندوستان کا اور بنگلہ دیش کا جو بارڈر ہے وہ ملتا ہے یعنی کہ ہندوستان کا بارڈر صرف دو ممالک سے ملتا ہے ایک میامار سے جو فیزیکل بارڈر ہے جو جمینی بارڈر ہے اور جو دوسرا بارڈر ہے وہ ملتا ہے ہندوستان سے اب وہاں پر خواتین کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں آپ کو ہمیں نوکریاں دی جائیں گے یہ جانسہ دے کر لائے جاتا ہے اور بارڈر آسانی سے پار ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پر جو ریاست ہے وہ ساتھ شامل ہوتی ہے اب جب بارڈر پار کروا کے جب ان کو وہاں پر لائے جاتا ہے تو اس کے بعد ان کو اس برے کام میں پھینک دیا جاتا ہے اب چونکہ وہ لاچار اور بے بس ہوتی ہیں وہ مجبوراً یہ کام کرتی ہیں اور وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ جب بھی جب بھی کسی بھی اس طرح کے جگہ پر اس طرح کی جگہ پر ریٹ کی جاتی ہے یا پھر وہاں جا کر پولیس یا پھر کوئی ہیومن رائٹس کے ادارے وہاں پر پہنچتے ہیں اور معاملے کو دیکھتے ہیں سب سے زیادہ تعداد بنگالی خواتین کی ہوتی ہے ناظرین یہ ایک ایسے فیکٹس ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اور جو بہت زیادہ تکلیف دے ہیں لیکن آپ خود سوچیں کہ جو بنگالی عوام ہیں جو بنگال کے لوگ ہیں وہ جو بنگلہ دیش میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں تو کیا انہوں نے اس دن کے لیے ازادی لی تھی کیا کہا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش کی عوام بڑی خوشحال ہے بنگلہ دیش پاکستان سے بہتر ہو گیا ہے تو کیا خاک بہتر ہوا یہ بہتر ہوا کبھی سنا ہے کبھی آپ کی کسی ریپورٹ میں آپ انٹینیٹ پر جائیں گوگل پر جائیں آپ کہیں پر بھی جائیں آپ کو یہ کہیں خبر نہیں ملے گی کہ جو بنگال کی خواتین کو پاکستان لائے گیا اور یہاں سے ان کو بیرون ملک ان کاموں کے لیے بھیجا گیا یا پھر یہاں پر ان کو استعمال کی ایسا کبھی کوئی کسی طرح کی کوئی سٹوری آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ وہ ہمارے مسلمان ہیں وہ ہمارے ساتھ رہتے رہے ہیں تو ہم تو کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے اور جس مجیب الرحمن کے پیچھے لگ کے بنگالیوں نے یہ آزادی کا ڈھونگ رچایا یعنی کہ جو دیکھیں اصل میں مسئلہ اسی سطح کا عوامی سطح کا یہ مسئلہ نہیں تھا عوام تو ساتھ رہنا چاہتی تھی لیکن جو بنگالی مجیب الرحمن تھا اس کا جو اس کی جو مرڈر ہوا وہ بھی کے نامے اللہ نے اس کو وہ سزا دی کہ جو اس نے بنگالیوں پر ظلم کیا یعنی کہ اس دن کے لیے اپنی عورتوں کو وہاں پر دکیل دیا اس نے دوسری ناظرین میں آپ کو سب سے پہلے جو میں نے شروع کی تھی جہاں پہ یہ بات کہ انیس سو اکتر کی جنگ میں کیا ہوا تھا ناظرین یہ بڑی اہم خبر ہے کیونکہ اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بنگال کی جو بنگلہ دیش کی جو آزادی ہے اس کے پیچھے ہندوستان کے مقاصد کیا تھے ناظرین پہلے دن سے جب انیس سو اکتر کی جنگ ہوئی تھی اس معاملے میں ناظرین جو ہندوستان کی جو فوج تھی وہاں پر جو اس نے ایکٹیوٹیز کی تھی وہ انتہائی گھٹیا بلو دا بیلٹ شرمناک اور کسی بھی صورت میں وہ ایکسپٹیبل نہیں تھی اب ناظرین وہاں پہ ہوا کیا تھا ناظرین پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ خبر ہے یعنی کہ خبر بھی ہے ہسٹری بھی ہے آپ اس کو کہیں بھی جا کر کنفرم کر سکتے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق دو لاکھ سے چار لاکھ جو بنگالی خواتین تھی ان کے بے حرمتی کی گئی تھی اب جب ناظرین ان کی بے حرمتی کی گئی کب جب ہندوستانی فوج نے بنگال میں انٹری لی اور وہاں پر وہ پاکستانی فوج کے خلاف انہوں نے لڑائی شروع کی تو اس وقت انہوں نے بنگالی خواتین کو مسیوس کرنا شروع کر دیا اچھا ناظرین جب انہیں نے ان کو مسیوس کرنا شروع کر دیا تو وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی جو اسور رسوق تھا وہ کام تھا وہاں پر میڈیا بھی پاکستانی موجود نہیں تھا تو وہاں پر کیا کیا انہوں نے کہ ایک پروپے گنڈہ کیا کہ جی ان خواتین کو جو مسیوس کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے پاکستانی فوج کی طرف سے پاکستانی جو آ آرمی ہے اس کی طرف سے اور کچھ ملہوں کا نام لیا گیا کچھ کیا گیا جو کہ ٹوٹل ایک پروپے گنڈہ تھا اور ٹوٹل ایک جھوٹ تھا اور جس کا ثبوت ہے ناظرین یہ ہوا میں بات نہیں ہے یہ آپ انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو بتا ہے کہ بھارتی بڑے ایکٹیو ہیں وہ وہاں پر جا کے جھوٹی انفرومیشن پھیلاتے ہیں لیکن جو آپ کو میں انفرومیشن دے رہا ہوں وہ انتہائی کریکٹ انفرومیشن ہے میں آپ کو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کچھ بھارتیوں نے کیا ہے ناظرین ایک ہیومن نائٹ ایکٹیویسٹ ہے بنگلہ دیش کی جن کا نام ہے یاسمن سائکہ انہوں نے بی بی سی کو انٹریو دیتے ہوئے اور دیگر اداروں کو انٹریو دیتے ہوئے بتایا ہے کہ اس وقت یعنی کہ وہ زندہ تھیں تو انہوں نے کہا کہ جب اس وقت بنگالی خواتین کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو رہے تھے تو انہوں نے آ کے ہمیں بتایا مجھے بتایا کہ جو انڈین آرمی ہے وہ بنگالی خواتین کے ساتھ اس طرح سے پیش آ رہی ہے اور اس طرح سے غلط معاملات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں جس کو روکا جانا ضروری ہے یہ وہ بتاتی ہیں اس ریپورٹ میں اور ناظرین آپ کو پتا ہے کہ اس سے زیادہ بڑا عالمی ہے کیا ہوا یہ معاملہ تو ہو گیا بنگلہ دیش علیدہ ہو گیا پاکستان سے مجیب الرحمن کی جو سادش تھی وہ بھی کامیاب ہو گئی اللہ نے اس کو سزا تو دی لیکن خیر اس نے جو کیا اس کی سزا آج تک جو ہے بنگالی عوام بھوکت رہی ہے یہ تو ہو گیا لیکن ناظرین اس کے ایک سال بعد کیا ہوا انیس سو اکتر کے ایک سال بعد ناظرین تقریباً وہاں پر ایک ایسی نسل سامنے آ گئی کیسی نسل ناظرین آپ کو پاتا ہے کہ جب خواتین وہاں پر اس طرح سے ان کے ساتھ مشیوز ہوا تو انہوں نے ذاری بات ہے وہ پریگنٹ ہوئی جب پریگنٹ ہوئی تو انہوں نے بچوں کو جنم دیا اور ایک اندازے کے مطابق پچیس ہزار سے زیادہ بچوں کو جنم دیا گیا جو کہ اس حادثے کا شکار ہوئی تھی اب ناظرین ان جو بچوں کی جب پیدائش ہوئی تو ان کا نام رکھا گیا کہ یہ بچے اب ان کا ظاہری بات ہے کون ہے ان کا باپ یہ بہت بڑا question بہت تکلیف دیا ہے بہت تکلیف دیا ہے ناظرین لیکن آپ یہ دیکھیں یہ جس ازادی یعنی جو پاکستان کے ساتھ رہ رہے ہیں خوشی ہے ہر چیز ہے لیکن جو لیدہ ہونے کی جو قیمت انہوں نے ادا کی اور اس کا سلح بھی نہیں ملا وہ یہ ادا کی کہ ان کے ہاں اس طرح کی ایک نسل پیدا پچیس ہزار کے قریب جو تھے اس طرح کے بچے پیدا ہوئے جن کے باپ کا نام نہیں پتا تھا ان بچوں کو اب کس طرح سے فیڈ کیا جائے گا ان بچوں کے بارے اس کی زندگی کیسے گزرے گی اور ساری امد ان کے سر پہ ان کے ماتھے پہ جو زلت ہے وہ کیسے مختم ہوگی ناظرین یہ بڑے تکلیف دیا بات اور آپ کو پتا ہے کہ مجیبو رحمان کو پتا تھا کہ یہ انڈین آرمی نے کیا ہے مجیبو رحمان جانتا تھا کہ اس کو انڈین آرمی نے سب کچھ کیا ہے اس کے باوجود اس نے کہا کہ میں ان بچوں کو بنگلہ دیش میں نہیں پیدا ہونے دوں گا میں ان کو نہیں رہنا دوں گا کیونکہ ان کے اندر پاکستانی خون ہیں ناظرین جہاں تک یعنی کہ آپ سازش کے پلاننگ دیکھیں کہ اس پلاننگ کہاں تک ہوئی کس حد تک اس نے جا کے یہ پلاننگ کی اور کس حد تک اس نے سازش کی اور اس سارے معاملے کو اس نے پاکستان کے خلاف استعمال کیا اور پاکستان کو ایک طرح سے پوری دنیا نے بدنام کیا اس نے لیکن ناظرین وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حقائق تو سامنے آ ہی جاتے ہیں جتنا بھی جھوٹ بولا جائے ناظرین اس کے پیر نہیں ہوتے ہیں ایک نہ ایک دن جھوٹ ایکسپوز ہو جاتا ہے اور سچ دنیا کے سامنے آ ہی جاتا ہے ناظرین آج جب یہ سچ سامنے آیا ہے تو وقت بہت گزر چکا ہے ناظرین یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی جو سرکار ہے اس کے ساتھ بنگالی عوام جو ہے وہ بہت ہی زیادہ نفرت کرتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ہمارے اباؤ اجداد کے ساتھ جو ظلم اور زیادیاں ہوئی ہیں اس کے پیچھے مودی سرکار تھی اس کے پیچھے مودی سرکار کا مائنڈ سیٹ تھا اس کے پیچھے اندرہ گنڈی جیسے لوگ تھے اس کے پیچھے بی جے پی تھی اس کے پیچھے مطلب کہ یہ سارے لوگ موجود تھے جو کہ ہندوستان کے ذریعے بنگلہ دیش کے اندر فسادات کرواتے تھے اور انہوں نے بے حرمتی کی ان خواتین کی آج کل ناظرین جو اس وقت بنگلہ دیش میں حالات خراب ہو چکے ہیں اور وہاں پر ایک طرح کی پھر ازادی کی ایک جدو جہد ایک طرح سے پھر ایک ایسی مہم چل رہی ہے جس میں ہندوستان کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو ختم نہ کیا گیا اور مودی سرکار کو یہاں پر دوبارہ آنے سے نہ رکا گیا تو ہندوستان کے ایک تو جو حالات ہوں کے اس کے تو وہ ہندوستانی عوام جانے گی لیکن ہم بنگال کو ایک مرتبہ افغانستان بنا دیں گے اور یہاں پر ہم ہندوستان کے کسی بھی شخص کو برداشت نہیں کریں گے اور اسی لیے انہوں نے وہاں پہ جو ہندو عباد رہے ہیں یعنی کہ آٹھ فیصد جو ہندو رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے وہاں کے جو راستے ہیں وہ بند کر دیئے ہیں اور وہ اس وقت بورڈرز پر جا رہے ہیں اور وہ ہندوستان جانا جاتے لیکن ہندوستان کی جو سرکار ہے اس نے بھی ان کو لینے سے انکار کر دیا ہے ناظرین اب آپ کو مجھے یقین ہے کہ یہ سمجھ آ چکا ہوگا کہ یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ کس طرح سے خراب ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ مزید کیسے خراب ہوگا لیکن ناظرین اس ماضی کے جو حقائق ہیں ان کا جاننا آپ کے لیے بڑا ہی ضروری تھا کیونکہ جب تک آپ ماضی کے حقائق کو نہیں جانیں گے آپ نہیں جان سکیں گے کہ آپ نے مستقبل میں کیا فیصلے کرنے ہیں اور جو ماضی کے فیصلے ہوئے ہیں وہ کس حد تک درست ہوئے ہیں ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو بنگلہ دیش کے اندر ہے خواتین کا یہ جو دھندہ ہے اس کو کرنا جائز ہے قانونی طور پر ناظرین مسلمان ملک ہے مسلمان ملک ہے اور وہاں پر اس کو جائز قرار دیا گیا ہے حکومت ٹیکس لیتی ہے اس کا آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا یہ دن تھا جس کے لیے بنگلہ دیش نے ازادی حاصل کی تھی کیا یہ معاملات تھے جس کے لیے ازادی حاصل کی تھی یہ بڑے امپورٹن معاملات ہیں ناظرین ان پر بات کرنی ہے بڑی ضروری ہے اور ان کو بار بار ڈسکس کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہاں کے لوگوں کو کچھ ریلیف مل سکے اور وہ اس جہنم سے اس جیل سے ناظرین نکل سکے اور حسینہ وادی جیسی جو حکومت ہے جو مدی نواز حکومت ہے اس سے وہاں پر جان چھوٹ سکے ناظرین آپ کی ویڈیو سے اتنا ہی اجازت دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں آپ بتائے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ جو اس وقت یہ معاملہ چل رہا ہے بنگلہ دیش میں اس میں اس کا حل کیا ہے اور پاکستان اس میں کس طرح سے بنگلہ دیش کی مدد کر سکتا ہے بنگلہ دیشی عوام کی اور ساتھ ساتھ تمہاری ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گھنٹی کا بٹن دوبار دیجئے اور ہمارا جو چینل ہے اس کو زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ انفرمیشن پہنچ سکے آج کی ویڈیو سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ